سب کچھ لٹا کر ہوش میں آئے تو کیا آئے؟ اب جا کر راجستان میں کیابنٹ نے فیصلہ کیا ہے کہ ایک سو پچیس کورڑ کی لاغت سے انسٹھ جگہ پر آکسیجن پلانٹ دو مہینے میں لگائے جائیں گے دو مہینے میں نازانے کتنی موتیں ہو جائے گی اور اب تک کتنی موتیں ہو چکی ہے یا ہو رہی ہیں اس کا حساب کون دے گا؟ راجستان میں مکہ منتری عشوب گہلوت نے منتری پرشد کی بیٹھک بلائی اور تب جا کر انہیں فیڈبیک ملا ہے کہ گاؤں میں حالات برے ہو چکے ہیں اس کے لئے بھی انہوں نے ایک کمیٹی بنائی ہے کیونکہ کمیٹی نے کہا کہ گاؤں میں اب جس طرح سے کورونا فیلا ہے روکنا مشکل ہو جائے گا میں پہلے سے کہہ رہا تھا کہ مکہ منتری عشوب گہلوت جی آپ افسروں کے ساتھ میٹنگ کم کیجئے لوگتنتر میں نیتاؤں کے ساتھ آپ بیٹھئے گا تو جنتہ کی پرتیوہ جواب دے ہوتے ہیں وہاں سے فیڈبیک صحیح ملے گا لیکن بہت دیر ہو گئی اب گاؤں میں 35 فیشدی سے زیادہ کورونا کا سنکرمن فیل چکا ہے اور ہمارے پاس یہ سٹی ہے کہ اسپطالوں میں جگہ نہیں ہے آکسیجن نہیں ہے دوائیا نہیں ہے دیکھیں میں نے دو دن پہلے بھی کہا تھا کہ جس طرح سے سرکار کی طرف سے ایک پریز بھی گپتی آئی تھی جس میں کہا گیا تھا کہ ہم آکسیجن لانے والے پریبہن کی ویوستہ کے لئے دروں کے نردھان کے لئے کمیٹی کا گھٹن کر رہے ہیں لیکن اب جا کر پتا چلا ہے کہ کمیٹی کا گھٹن کرنے کی جورت نہیں ہے جتنا جلدی ہو سکے اور جتنا پیسہ دیا جا سکے ہم پریبہن کے ویستہ کر کے آکسیجن لائیں یہ فیصلہ دو دن چار دن پہلے بھی ہو سکتا تھا کیونکہ جب تک ہم سکتاسر روپے پٹی کلو میٹر کے حساب سے پریبہن کے لئے پیسے دے رہے تھے تب تک گجرات اور مہراشتیا سے راج ایک سو پچاس روپے پٹی کلو میٹر کے حساب سے پریبہن کے ٹینکر اٹھا لئے اور ہم سانسوں کے مول بھاو کرنے میں جھوٹے رہے ہیں یہ وقت سانسوں کے مول بھاو کا نہیں ہے کیونکہ جیسے خبرے آ رہی ہیں کہ ایک سو پچاس میٹرک ٹن آکسیجن کا بیک لگ راجستان کے حصے کا چل دہائے جہاں پر پریبہن کے وستہ نہیں ہونے کی وجہ سے ہم اٹھاؤ نہیں کر رہے ہیں ایسے سمیہ میں سرکار کو پیسے نہیں دیکھنا چاہیے کیونکہ ہمارے ہاں تو یہ روایت ہے کہ کوئی گھر سے اسپطال کے لئے نکلتا ہے تو پڑوسی بھی آ کر پوچھتا ہے کہ پیسے کی جورت ہو تو بتائیے گا ایسی سطح میں راجستان سرکار کو پیسے کی پرواہ کیے بینا تول مول کے پرواہ کیے بینا جتنا پیسہ ہو سکے سرکار کا خجانہ کھول کر ٹوٹری ہوئی سانسوں کو بچانا چاہیے مکہ منتری اشوگ گہلو جی کہہ رہے ہیں کہ کتنی بھیاوہ ستی ہے میں دیکھتا ہوں ٹی وی پر لکھنو میں دلی میں کاش آپ ایک بار راجستان ہیلتھ انورسٹی جو راجستان کا سب سے بڑا کوویڈ اسپطال ہے اس کے باہر بھی ایک بار چلے جاتے ہو سکتا ہے کہ راجستان کی میڈیا آپ کو صحیح تصویر نہیں دکھا رہا ہو لیکن کل جب میں راجستان ہیلتھ انورسٹی کے گیٹ پر گیا تھا وہاں پر ایمبولنس میں سانسیں اکھڑ رہی تھی جیسے پانی سے مچھلی نکال دی جاتی ہے اور تڑپتی ہے اس طرح سے ایمبولنس میں چل چلاتی دھوپ میں لوگ تڑپ رہے تھے اور اندر جگر نہیں تھا کہ انہیں داخل کر آئے جا سکے وہاں پر کانگریس سیوہ دل کے مجھے کچھ کارکارتہ ملے جو بھوجن کا پیکٹ لے کر آئے تھے ان میں سے انہیں بتایا کہ وہ جاکر نام ہے اور جاپور کے جلا دھکش ہیں وہ ان سے میں نے کہا کہ اس طرح سے لوگ تڑپ رہے ہیں اپنے سرکار کو کیوں نہیں بتا رہے ہیں تو انہوں نے کہا کہ ہم نے اسپتال میں جا کر بات چیت کی کہ کس طرح کے حالات تھے انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس جگہ نہیں ہے اس سے ایک دن پہلے ہمارے پاس ایک فون آیا تھا کہ بجرگ ہیں اور سانسیں اکھڑ رہی ہیں میں نے وہاں آریچیس کے ادھکشک ہیں آجیس سنگ جی انہیں فون کر دیا اور وہ انہوں نے کہا کہ آریچیس بھیجو لیکن وہاں پر نوزل کھالی نہیں تھا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ انفرسٹرکچر کی یہ حالت ہے کہ ہم اکسیجن کے لئے لڑ رہے ہیں سنٹر سے ٹینکر کی وجہ نہیں کر پا رہے ہیں اور پوائنٹ جو تھا وہ پوائنٹ اکسیجن کی پائپ سے کسی کے ناک میں ہم لگا سکیں اس کی جگہ نہیں ہے اور وہ بجرد مہلا دم توڑ دیں تو یہ صدی دکھا رہا ہے کس طرح سے بھیاوہ چکے راجستان میں کرونا کی پرستیتی اس طرح کی تصویر پالی سے آئی ہے ٹرک میں ڈال کر مہلا اپنی ساس کو لے کر اسپتال در اسپتال گھوم رہی ہے کہ وہاں پر سانس مل جائے اکھڑتی ہوئی سانسوں کو اکسیجن مل جائے لیکن مل نہیں پایا اور اسپتال کے در تک پہنچتے پہنچتے وہ مہلا دم توڑ دی اس صدی گاؤں میں کافی بھیاوہ ہو چکی ہے کرونا کا سنکمڑ اتنی تیجی سے پھیلا ہے کہ اسپتال میں کوئی وستہ نہیں ہے لوگ اسپتال جا رہے ہیں تو ڈاکٹر گلوکوچ چڑھا دے رہا ہے اور دھیرے دھیرے کر کے وہ دم توڑ دے رہے ہیں کتنے لوگ گاؤں میں کرونا کی ویزے سے دم توڑ رہے ہیں اس کا کوئی سرکاری آنکڑا نہیں ہے کیونکہ وہ اسپتال نہیں پہنچ پا رہے ہیں اس لئے میں کہہ رہا ہوں کہ سرکار اب جا کر جا گی ہے نتاؤں سے فیڈبیک ملا ہے انہیں کی کس طرح کے حالات راجستان کے گرامر علاقوں میں ہو چکا ہے تب سرکار ہو سکتا ہے کہ سختی بھرے قدم اٹھائے سادیوں کو روکے لیکن تب تک کرونا کا سنکرمنہ کافی فیل چکا ہے پتہ نہیں کیوں سرکار جس طرح سے کام کرنا چاہیے وہ کام کر نہیں پا رہی ہے یہ صحیح بات ہے کہ ہمارے جند پرتدھی دیری سے جا گے ہیں لیکن اب یہ دیکھ کا سکھت لگتا ہے کہ چاہے جائکپل میں پرطاب سکھا چیرواس ہوں یا پھر دیاکماری ہوں یا لوگصبہ آدیاکش اوم بیڑلا ہوں اروپ مکمتری سچین پیلٹ ہوں بارمیر کی ودایق میں ورام جین ہوں یا پھر گجند شنگ شکھاوت ہوں مکمتری یہ لوگ اپنے اپنے طریقوں سے اب آکسیجن کی وستہ کرنے میں لگے ہیں آکسیجن کنسنٹیٹر لارہے ہیں اسپطالوں میں وستہ کی جا رہی ہے میں کہہ رہا تھا کہ اس طرح کی پہل پہلے ہو جاتی تو ہو سکتا ہے کہ جیادہ سے جیادہ جانے بچائی جا سکتی تھی لیکن ابھی بھی مکمتری اشوک غلوت کو صحیح تصویر لینے کے لیے اسپطالوں کے باہر سے فیڈبیک لینا چاہیے کس طرح سے ہمارے پاس اسپطالوں میں انفرسٹیکشن نہیں ہے بیڈ نہیں ہے آکسیجن کے پوائنٹ نہیں ہے دوائیوں کی کلا باجاری ہو رہی ہے جس طرح سے تصویریں آ رہی ہیں کہ اسپطال سے دوائیاں باہر نکل کے بیچی جا رہی ہیں جبکہ اسپطال میں بھرتی مریجوں کو نہیں لگ رہا ہے یا بہت شرمناک ہے سسٹم کے لیے کہ سرکار کہہ رہی ہے کہ ہم نے پوری ٹیم بنا رکھی ہے کلا باجاری کو روکنے کے لیے اور اس طرح سے کھولے آم دوائیوں کی کلا باجاری ہو رہی ہے وقت سے راجستان سرکار اس کو سنبھال لے ورنہ چناؤں میں تو پھر جنتہ کو سب کوچھ یاد رہتا ہی ہے راجستان تک کے لیے جا پورچے شرط کمار